بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر نفیش اقبال ہے میرا تعلق ملتان سے ہے اور میں بنیادی طور پر ہوموپیتھک ڈاکٹر ہوں میرے استاد ہیں میں ان کے پاس جائے کرتا تھا ان کے گھر بھی علیگرڈ سکول میں ایک ادبی محفیش ہو کرتا تھا ہر جمعہ کی شام اس پر بھی شامل ہوتا تھا ڈاکٹر نوار صاحب ہوتے تھے عرش صدیقی اس میں آتے تھے اے بی ایشرف صاحب آتے تھے ملتان گئی ہے یہ پرانے اردو کے رائٹر بھی ہیں اور بہت اچھے استاد بھی ہیں تقریباً 38-40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں ڈاکٹر نوار صاحب کے گھر ڈاکٹر خلیل صدیقی صاحب آیا کرتے تھے میں ان کو بھی دیکھتا تھا وہ ریٹائر ہونے کے بعد ڈاکٹر نوار احمد کے گھر منتقل ہو گئے تھے خیال ہے ان کا وہ کوئی آگے پیچھے تھا نہیں تو یہ نوار صاحب جب کوئٹے کے تلق تھا ان کا تو کوئٹہ سے جب آئے تو یہ ریٹائر ہو چکے تھے ڈاکٹر خلیل صدیقی ان کو وہ اپنے ساتھ لیا ہے تو بڑا اچھا رہا ڈاکٹر انور جمال صاحب بھی میرے استاد رہے ہیں ملتان کے شاعر تو یہ سب آپ یادیں پھر میں اس سے ایک تھوڑا ہٹتا چلا گیا عدبی میفلوں سے عدبی سے اپنے روزگار کے چکر میں مسروح ہو گیا ہومی پیتے کی طرف چلایا پھر کچھ عرصہ باہر رہا پھر ایسے کر کے اب یہ جو جائن کیا ہے تو مجھے بڑا مدہ بھی آ رہا ہے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بھی اتنی پرانی باتیں میں شاید شیئر بھی کر سکوں لوگوں کو بتا سکوں تو ام اے اردو میں نے انیس سو تریاسی میں کیا تھا تو اس کے ساتھ ہی اور مزید باتیں میں آپ کو بتاتا رہوں گا میں بے شمار گروپ تو میرے پاس ہیں سکت ہومی پیتے کے حوالے سے لیکن یہ ہم خیال گروپ ہم خیال گروپ جو ہے یہ اردو شعبے کا یہ یہ منفرد چیز نظر آئی ہے میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں اس دور میں بھی لے جائے کرے گا کچھ لیکن ابھی تک تو مجھے وہ ہمیں اردو والی کوئی کوئی اچھی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جو ہماری اس سمت میں ہمیں ہماری کو معلومات دے یا کوئی 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 صاحب اگر یا تو بکس ہوگا رہا ہے پرانی وہ اس میں ڈال دیا کریں کوئی پرانی چیزیں تو یہ تو ہنسی مضاق میں زیادہ چل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا ایسا یہ اردو شعبے سے نکل گئی یہ ہنسی مضاق کی طرف سر جائے گا خیر اچھی بات ہے وہ بھی ضروری ہے ہماری ہنسی مضاق کیلئے تو انشاءاللہ پھر حقیقت باتیں ہو جے کہ میں نے اپنا تھوڑا سا تعرف کرا دیا ہے بہت شکریہ